ناظرین جس طرح وکلا آئے اور اس کے بعد پولیس والوں کو وکلا نے مارا تو کیا وہ تظلیل نہیں ہے رینک کی پھر وکلا کے خلاف پرچہ دیا آپ نے تو وہاں بھی تو دیتے نا پرچہ پھر آپ نے عمران خواہ پہ تو چوراسی پرچے ہو گیا بیاسی کی وجہ چوراسی ہو گیا تو پھر آپ نے وہاں بھی پرچہ ایک دے دینا تھا وہاں تو آپ نے نہیں دینا پرچہ کیونکہ انہوں نے دھویا ہے اور پھر پولیس والوں کو بھی پتا ہے کہ جی کس طرح وہ کلا سے تو نہیں لڑ سکتے نا پھر انہیں پتا ہے عدالت میں پیش ہونے اور پھر منتیں کر کے انہوں نے جان چڑھانی ہے یعنی تگڑا بندہ تگڑا ہے یہاں جو تگڑا ہے وہ تگڑا ہے اور جو کمزور ہے وہ کمزور ہے تو آفتاب چیما صاحب کو کہا گیا کہ ان پر فائر کیا جائے جو آ رہا ہے بران خان صاحب کا لانگ ناش ہے اس پر فائرنگ کر کے سے ڈسپس کر دیا جائے اور اسلامباد ریڈ زون میں نہ آنے دیا جائے تو اسلامباد پولیس جو تھی وہ پتلی گلی سے نکل جایا کرتی تھی اسلامباد پولیس والے بالکل ایسی نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج کل ہیں آج کل تو اسلامباد پولیس پنیا پولیس سے کئی گناہ زیادہ آگے ہو گئی ننگا کرنے میں تشدد کرتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میری پولیس کی جو سروس ہے اس میں بہت سے اتار چڑھا ہو آئے اور ہوتا یوں تھا کہ جی خاص طور پر نائنٹیز میں دو سال جناب نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی اور اس کے بعد دو سال بعد محترمہ بنظیر صاحبہ کی حکومت آ جاتی تھی اور ہمیں یہ اکثر چینج ہو جانا پڑتا تھا اور خاص طور پر جب پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی وفاق میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور سندھ سے بنظیر صاحبہ کے کفلے آتے تھے تو کیونکہ میری پوسٹنگ کوٹ سبزل چیک ہوتی تھی تھانے پہ تو یہ تھانہ جو ہے یہ سندھ پنجاب بارڈر کا پہلا تھانہ ہے یعنی پنجاب کا یہ پہلا تھانہ ہے جو کوٹ سبزل ہے اب وہاں ہمیں روکنا پڑتا تھا مجبوری تھی تو یہ بڑے گرم ہوتے تھے جی اس ایسا دانہ ہمارے خاص طور پر خورشید شاہ صاحب اور بڑے بڑے نام یہ بسوں میں آتے گاڑیوں میں آتے اور خاص طور پر وہ چیک پوسٹ کوٹ سبزل جس کا نام اب وہ ہمارے ایک انسپیکٹر شہید ہیں گجر صاحب ان کے نام پہ ہے سادے گجر تو وہاں ہم روک دیتے تھے اور پھر یہ ایک ایک دن مانٹھہرنا اس کے بعد ہمیں گالی گلوچ کرنا دھکے دینے اور پھر یہ واپس سے لے جانا کیونکہ ہمیں نے پھر پنجاب نہیں آنے دیا کرتے تھے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ نہیں جاتی تھی کہ جی بنظیر صاحبہ کا کافلہ آئے پھر اسی طرح جب بنظیر کی حکومت ہوتی تھی تو پھر ہمیں پھر یہ فرض نبھانا پڑتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے جو بھی لوگ ہیں انہیں تو نہ جائے پولیس کا محکمہ اور اس کی ڈیوٹی بہت مشکل ہے ناظرین مجھے یاد ہے دوہزار چودہ کا جو دھرنا عمران خان صاحب نے اگست مجھے ڈیٹیں بھی یاد ہیں اگست میں یہ دھرنا شروع ہوا اور دس تاریخ کو پھر وہ لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا پھر یہ سارے جو دوسرے دوست تحرال قادری صاحب والی پارٹی بھی ساتھ تھی اور عمران خان صاحب کی پارٹی بھی اور یہ جب داخل ہوئے اس وقت عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے کارکن اتنے ٹرین نہیں تھے جیسا کہ اب ہو گئے ہیں لیکن جو قادری صاحب ہیں ان کے کارکن بڑے ٹرینٹ تھے جی اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب ہماری ڈیوٹی لگائی گئی اور وہاں آئی جی جو تھے آفتاب چیما صاحب تھے جی تو آفتاب چیما صاحب کو کہا گیا کہ ان پہ فائر کیا جائے جو یہ جو آ رہا ہے قادری صاحب اور عمران خان صاحب کا لانگ ناش ہے اس پہ فائرنگ کر کے سے ڈسپس کر دیا جائے اور اسلامباد ریڈ زون میں نہ آنے دیا جائے تو آفتاب چیما صاحب کمال افسر تھے جی انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا کہ میں ڈی سی کے اڈرز نہیں مجھے وزیر داخلہ جو اس وقت میرے خیال میں آہ نسار چودری نسار صاحب تھے کہ وہ لکھ کے دیں گے تو میں پھر فائرنگ کروں گا کیونکہ پتا تھا انہیں کلی کل کو کچھ ہوا تو انہوں نے بھاگ جانا ہے اور پکڑا پھر وہ پولیس والے نے جانا ہے اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے پھر اپنی جاب چھوڑ دی انہوں نے ریفیوز کر دیا اور انہیں پھر اٹھا دیا گیا اور پھر اسی طرح وہاں ایک نیکوکارا صاحب محمد علی نیکوکارا جو ایس ایس پی تھے انہوں نے بھی ریفیوز کیا اور انہیں نوکری سے ایک ڈسمس کر دیا گیا یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور وہ لانگ مارش کی آپ کو ایک الہدہ کہانی ہے وہ دھرنا آپ کو سب یاد ہے کہ وہاں کیا ہوتا تھا مجھے وہ بھی یاد ہے کہ تین تین چار چار ہزار نفری جو ہے وہ ہم اسی طرح نعرے مارتے ہوئے جایا کرتے تھے نعرے تکبیر اللہ وکبر آج بھی وہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ موجود ہیں اور پھر واپسی پہ وہ جو ان کے دو سو قادری صاحب کے لوگ پہاڑی پہ غلولوں کے ساتھ ہوتے تھے اور پتروں کے ساتھ وہ ہمیں بھگا دیا کرتے تھے اور سما ٹی وی خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ کبریج کیا کرتا تھا اب تو سما علیم صاحب کا ہو گیا اس لیے اس کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں تو وہاں پھر یہ ہم نے حالات دیکھے دی اور اس میں بھی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ناظرین یہ تھی وہ بی انگے پولیس افیسر اگر میں اب ضرف کروں ہم اس کو دو اس پہ دیکھیں گے تناظر میں کہ بی انگے پولیس افیسر کیا ہے اور عام پبلیس کیا بھی انگے ایڈوکیٹ اس پر ہم کیا بحث کر سکتے ہیں تو اسلام آباد پولیس جو تھی وہ پتلی گلی سے نکل جایا کرتی تھی اسلام آباد پولیس والے بالکل ایسے نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج کل ہیں آج کل تو اسلام آباد پولیس پنیا پولیس سے کئی گناہ زیادہ آگے ہو گئی ننگا کرنے میں تشدد کرتے میں اب تو بڑی ٹرینڈ ہو گئی ہے پہلے اس کا سنا سمجھا جاتا تھا کہ اسلام آباد پولیس بڑی جماعت ہے ایسے لوگوں کا وہ ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے پولیس افسران ہیں بارہ دارالحکومت ہے اس میں رہتے ہیں اچھا وہ ہوتا یہ تھا کہ جی اب پورے پنجاب سے نفری گئی ہوئی تھی میں پنجاب کا ہوتا تھا ڈی ایس پی ایک سزا کے طور پر مجھے بھجوایا گیا تھا تو پھر ہم بھی وہاں موجود تھے لیکن کوئی وہاں حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا میں نے بڑے ڈی اے جیز ایسے سپیز منتے کرتے دیکھے کہ خدا کے لیے آگے بڑھیں آگے بڑھیں حملہ کریں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ناظرین اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کمانڈ نہیں تھی جی ڈیفرنٹ جگہ سے نفری آئی ہوئی اور ان کی کمانڈ کوئی اور کر رہا ہے اور محرکات پیچھے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سیاسی محرکات ہوتے ہیں اور اس میں یوز ہمیشن پولیس ہو رہی ہوتی ہے پھر ابھی والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے مجھے یقین جانے بڑی تکلیف ہوئی زل شاہ کی خاص طور پر ایک ایسا بچہ ایسا جوان جو کہ عاشق تھا عمران خان کا اور اسے جس بے دردی سے جس نے بھی کیا اب اس میں جب یہ کام شروع ہوا اور پہلے دن بھاں گئے اور ان کی جو تعمیل کرانی تھی ایک ورنڈ کی اس پہ سلسلہ شروع ہوا تو آپ یقین جانے یہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے ایف آئی آر بھی نہیں ہے اور پرائیویٹ کمپلینٹ کے ورنڈ کی تعمیل کرانی ہے ایسے میرے خلاف بیسوں ناظرین ورنڈ نکلے ہیں جس میں ہم لوگ نہیں جاتے تھے لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے پھر جا کے سرنڈر کر دیا جب بھی دل چاہا اسی طرح اس وقت بے تہاشا ایسے پرائیویٹ کمپلینٹ پڑی ہوئی ہیں جن کے ورنڈ بلا زمانت نکلے ہوئے ہیں لیکن ان پہ ایسا ایکٹ نہیں ہوا جیسا ابھی ہو رہا ہے تو یہ سارا میں آپ کے اس لئے سنا رہا ہوں کہ ذلن شاہ کی بات جب ہوتی ہے تو یقین جانے میں مجھے آٹھ مارچ یاد رہے گا پوری زندگی کے جس طرح ایک پھر کہانی ایک بنائی گئی جو جو بھی ہے اگر اس کو استعمال کیا گیا سیاسی طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ بھی بری بات ہے اور اگر پولیس کی طرف سے کچھ ایسا کچھ ہوا ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی بری بات ہے لیکن میرے خیال میں کوئی کہانی مجھے حضم نہیں ہو رہی جو پولیس کی طرف سے ہے وہ اس لیے کہ میں آہ پولیس میں رہا ہوں سینتی سٹھتی سال اور میں پولیس کی ساری خوبی خامیوں سے واقف ہوں کہ ایک ایسا ایکسیڈنٹ جو ویگو ڈالے سے ہوتا ہے اور ڈالا ڈیمیج بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ظلے شاہ ہے اس کے جس پہ ستائیس ضربات ناظرین ستائیس ضربات ہیں میں نے بڑی بڑی لاشیں دیکھی ہیں آہ کھڑے ہو کے پوسٹ مارٹم بھی کرایا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ لیکن اس طرح کی ضربات میں نے نہیں دیکھی کہ ستائیس ضربات موجود ہیں اور اب کون کیا کر رہا ہے چلیں یہ تو آہ اب قصہ ہے پرانا قصہ ہو گیا جی آہ زلے شاہ جیسے کہ عرشت صریف کا قصہ پرانا ہو گیا تو اب یہ آہ بھی ظاہر ہے کس نے پوچھنا ہے والد صاحب ان کے جو ہیں انہوں نے بھی بیان دے دیا کہ وہ آہ کیا کھروائی کرنی ہے انہوں نے جب اتنا پریشر ہوتا ہے اور اور پھر جو کل جس طرح صبح کی ہوئی پولیس کی خاص طور پر اب یہیں گے پولیس آفیسر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ جو ورنٹ ہے یہ کانسٹیبل جا کے کرنٹ اللہ دیتا کانسٹیبل ہو میں نے لکھا بھی تھا کہ جا کے اس کی وہ تعمیل کرا لیتا جی کیا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی ورنٹ ہم گئے ہم نے چسمہ کر دیا دیوار پہ اور دوسری بات یہ جے ورنٹ جو تھا یہ تو بنی گالا کا تھا اب وہاں بنی گالا دیوار پہ چسمہ کر دیتے ستاسی کی کاروائی کے بعد پھر اٹھاسی کی کاروائی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں پیش ہو رہا ہوتا یار کئی ایسے ورنٹ ہیں جو بنی پیش ہوتے پھر اٹھاسی کی جہداد اٹائچ کر دی جاتی ہے کچھ اور کر دیا جاتا ہے تو لیکن یہ تو بہت ضروری تھا اور آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کھڑے ہو کے برملا فرما رہے ہیں کہ یہ آج ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ پولیس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں اور اس بھی ایک وہ چھوٹا سا میں نے ایک شاید ویلاگ بھی کیا تھا جس میں پولیس والا کہتا ہے جی کہ پکھ مداری نو لگ دی ہے تھے نچنا باندر نو پیندہ یعنی وہ بھوک جو مداری کو لگی ہے اور نچا جو مداری ہے وہ بندر کو نچا رہے ہیں وہ ناچی جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک یہ خبر بھی ہے کہ مبینہ طور پر آر پیو گجران والا کمان کر رہے تھے یہاں آکے لاہور میں اور شیخو ڈی پیو شیخو پورا زخمی ہوئے ہیں اب ڈی اے جی رینک کے اور ایس ایس بی رینک کے افسران جو ہیں وہ وہ افسران جو سمجھے جاتے ہیں کہ اب میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اپنے افسران کو اب تو تقسیم ہے جو کچھ اچھے پوری افسران ہیں وہ فیلڈ میں لگنا پسند ہی نہیں کر رہے اور جو باقی آپ کے افسران ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ نون لیک کے ہیں یہ پیبلز پارٹی کے تو خیر کم ہیں یہاں وہ تو سندھ میں انجوائر کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور واسط اور پہ تقسیم ہے کہ جی اب سی سی پیو غلام محمد دوگر صاحب کے بارے میں ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ہیں اسی طرح موجودہ سی سی پیو جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کمیانہ صاحب کے بارے میں کہ وہ جی نون لیک کے ہیں پولیس افسر کو تو کسی کا نہیں ہونا چاہیے یار اسے تو اپنی سرکاری ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے یہ چھاپ کیوں یہ ساری چھاپ جو ہے یہ ناصری نہیں ہونے چاہیے اور پھر اسی طرح ہوتا ہے دیکھیں نا اندر سے جو بھی ہوا اگر آپ نے پکڑنا تھا تو پھر سٹیٹ کی جو طاقت ہے اسے لے کے جائیں اور کریں جو کرنا ہے پھر کر جائیں پھر آپ ڈرتے بھی ہیں آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ سانیہ موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا جی آپ نے فائر کی ہے وہاں اور کس طرح ہوا سب کچھ سب کے سامنے ہیں آج یہ الیدہ بات ہے کہ اس کا کچھ بھی کوئی نہیں کر سکا بات میری پھر وہی ہے ناظرین کے محکموں کو استعمال نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو ہمارے آئی جی ہوں وہ اتنے سٹرانگ ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو کوئی نہیں کہہ سکتا جس طرح آرمی چیف کو کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح پولیس کا جو چیف ہے اس کو بھی کوئی اپنی مرضی سے کام نہ کرا سکے اور جب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت کچھ بہتر ہو جائے گا تزلیل ہوئی یہاں پولیس ملازمین کی تزلیل ہوئی یہاں سینئر رینکس کی تزلیل ہوئی یہاں عوام کی تزلیل ہوئی یہاں جو کارکن ہیں سیاسی کارکن ہیں ان کی کیوں کیا دشمنی ہیں ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں کس بے دردی سے پولیس والے مار رہے ہیں جو سیاسی کارکن کو پکڑا گیا اور اس کی مثال زلیل شاہ کہ جی اس کے پکڑا گیا پھر مکر گیا جی کہ ہم نے تو پکڑا ہی نہیں ہے یہ پرانی ویڈیو اور پھر اگلے دن پھر مان رہے ہیں کہ ہاں جی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پکڑا اتنے بجے چھوڑ دیا اور جناب اسی وقت اچانکی پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کی گاڑی ان کے ساتھ لگی اور وہ مر گیا اور اسے اٹھا کے بولے گیا کیا کہانی ہے اچھی کہانی ہے پر مجھے یقین جانے کیا کیوں دشمنیاں کیا دشمن ہے پھر ناظرین جس طرح وکلا آئے اور اس کے بعد پولیس والوں کو وکلا نے مارا تو کیا وہ تظلیل نہیں ہے رینکی پھر وکلا کے خلاف پرچہ دیا آپ نے تو وہاں بھی تو دیتے نا پرچہ پھر آپ نے عمران خواہ پہ تو چوراسی پرچے ہو گئے بیاسی کی وجہ چوراسی ہو گئے تو پھر آپ نے وہاں بھی پرچہ ایک دے دینا تھا وہاں تو آپ نے نہیں دینا پرچہ کیونکہ انہوں نے دھویا ہے اور پھر پولیس والوں کو بھی پتا ہے کہ جی کس طرح نا وہ کلا سے تو نہیں لڑ سکتے نا پھر انہیں پتا ہے عدالت میں پیش ہونے اور پھر منتیں کر کے انہوں نے جان چڑھانی ہے یعنی تگڑا بندہ تگڑا ہے یہاں جو تگڑا ہے وہ تگڑا ہے اور جو کمزور ہے وہ کمزور ہے بہت بہت شکریہ